ایسور اندر ہے یا باہر ہے آپ کو کام ملتے ہیں ایسے نہیں لگتا ہے کہ باہر نہیں چلو اندر چلتے ہیں اندر جاتے ہیں پھر لگتا ہے کہ باہر چلو ایسا نہیں ہوتا ہے کسی آنکھ بند کرنے کے بعد کیا لگتا رہتا ہے کہ اور اندر ہے میں باہر ہوں چلو باہر چلو اندر باہر پھر آئیسور کی بشے میں بودھی بچلت رہتی ہے بشیس پریاس آنکھ آدھی بند کر کے ادھی کرتے ہیں دوسری بودھی اپن ہو جاتی ہے یہاں تو ہے نہیں آنکھ کھولے رکھتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں تو ہے نہیں جیسے یہ دکھ رہا ہے آپ کو ہے ایسی اسور بھی ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہے جیسے یہ لگ رہا ہے جیسے یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہے اسور یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہے یہ بھی لگ رہا ہے ہے ایسے اسور لگ رہا ہے یہ ہے یہاں دیکھ لو وہاں دیکھ لو کہیں بھی دیکھ لو چیسے یہاں لگ رہا ہے ویسے ہی تلگ رہا ہے اس دیوار میں بھی تو پھر اب کہاں پر ہے ایسور یہاں ہے ایسور یہاں ہے بستو تک تو یہاں ہے نا بستو تک تو ایسور یہاں ہے لیکن لگنے میں لگتا ہے کہ یہاں کہاں پیردے میں ہے پستسک میں ہے اور کہیں ہے ایسا لگتا ہے تو یہ کیا ہے پھر بائی دریشتی ہو اپنے بارے میں کیا لگتا ہے میں کہاں ہوں یہ ہوں ہی لگتا ہے یا اور کہیں ہوں یہ دونوں استحتیاں لگتے ہیں میں یہاں ہوں ایک تو یہ کرن بھولتی اور میں کہاں پر ہوں یہ دوسری انگوتی دونوں ہوتی ہے ایک ہوتی تھی جب میں کہاں ہوں پتہ نہیں یہ بھی ہوتی ہے جب شریر کو لے کر کہیں گے تب تو ہوگا کہ میں یہاں ہوں اپنے اپنے جو شروپ ہے اس کو لے کر کہاں تو یہیں ہوں نہیں لگے گا دونوں ہوتی ہو جاتی ہے اسے شریر میں لگتا ہے کہ یہ ہی ہے یہ ہی ہے اس بھولتی میں شریر کے ساتھ کوئی سنسل نہیں ہوتا ہے لیکن جو شریر تو ہم نہیں ہیں جو ہم ہیں اس کو بھی سے بنا کے دیکھو تو پھر ہو کہ یہ ہی ہے ایسا لگتا ہے نہیں لگتا ہے تو اسوار کے بارے میں بھی ایسا ہی لگے گا جیسے اپنے بھی سے میں سویم بھٹکنے لگ جاتے ہیں کھائیں پتہ نہیں جہاں جہاں پڑھا ہے جہاں جہاں سنائے وہاں وہاں سے لگتا ہے اردے میں ہے ناڑی میں ہے جہاں ہے لگنے لگ جاتا ہے پھر ایسا کے بارے میں بھی لگنے سبجے گا ہے سبجے گا ہے سبجے گا ہے سبجے گا کہاں ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے بستتہ ہم کو ایسا کے شروع نہیں رہتا ہے اپنے اپنے سوروپ کا ہی نشے نہیں وہ ہے کیسا اس لئے پھر اس کو کسی نے کی زید دیس میں ڈھوڑنے کا پیاس کرتے ہیں بینہ سوروپ کے پتہ ہی اس کو دیس کے ساتھ ڈھوڑنے لگتے ہیں ایک ایسی ستتی میں پھر وہ نہیں ملتا ہے اس کارن سے بشش کر کے ہر سمیں ستت کو پھوڑنا چاہیے اس کے سوروپ تا آخر وہ ہے تو کیسا ہے یہ پتہ ہوگا چیز کیسی ہے پانی میں گوتا مارتے ہیں پہلے کچھ کہیں ڈھوڑنا ہو تو پوچھتے نہ ہی کیسا ہو یہ بار بتاؤ مجھے ہو پھر ڈھوڑنے لگتے ہیں اس کو اور اس پر کو بھی نہ پوچھے ہی ڈھوڑنے لگ جاتے ہیں اپنے کو بھی ایسے ہی ڈھوڑنے لگ جاتے ہیں کیسے ہمیں اور جتنے سے ہوں گو کچھ سرسوہ کعودانہ جتنا بنا کے پھر ڈھوڑنے لگتے ہیں کہاں پر ہوگا وہ اس کا صوروپ نہیں ہے اس کارن سے ادھکتر پریاس کرنا چاہیے پہلے اس ور ہے کیسے ہی جب ہی کا کریں گے تو پھر اس سے آئے گا کہ ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسور جو پدارت ہے یا آکمہ جو ہے یہ ایک چیتن پدارت ہے چیتن ہے یہ چیتن ہونے کی کارن سے اور اس کے جو کون ہے یا کرم ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ جانتا ہے جاننے والی بستو ہے اس وریا آتما آتما پرماتما دونوں ہی جاننے والی بستو ہے اب یہ پھر ہوگا کہ جاننے والی بستو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے اب یہ ہوگا کہ جیسے جاننا ہوتا ہے تو جاننا کیسا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جو اپنے پاس نہیں ہے دور میں ہے وہ روپ سے اور اس کا جو اپنے میں ہونا پن ہے یہ بس تو یہاں لگ رہی ہے اس میں پرائیا جو کسی سمرتی کر کے دے تھا کہ یجسالہ جیسے اس پہ جس گدی پر بیٹھتے ہیں اس گدی کو دیکھو کیسا ہے ابھی اس کا کیول جان ہو رہا ہے بستو نہیں ہے یہاں پر لیکن وہ لگ رہی ہے بستو ہے ایک اب یہ کیا ہے کیول جان ہے اور اس کا ہم کو کیا ہو رہا ہے جاننا ہو رہا ہے بستو کو ہم جیسے جان رہے ہیں تو ایسے ہی ٹھیک اسوار کا بھی ہر کسی کو جاننا ہو رہا ہے ہم جیسے کسی کو جان رہے ہیں آسان کو جان رہے ہیں اوپر اپنے کمرے کو جیسے جان رہے ہیں جاننے میں کیا ہو رہا ہے ابھی باہر ہی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بس اتنا ہی کہ وہ بستو ہے ایسا لگ رہا ہے یہ ہی پر اب پکڑنا چاہیے کہ جان کیا ہوتا ہے اور اور کیسا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ایسا ہی اسوار ہے جاننا ماتر جو ایک کن ہے جس میں کوئی بستو آ رہی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے بستو بستو کے شروع بنا بھی وہ بستو اگر ہو رہی ہے کسی میں اور کچھ نہیں وہ ہی جان ہوتا ہے بدھی بہی ہے بستو کے ابھاو میں بھی بستو کا جو بیدھی مانتا ہو رہی ہے جو عورتن ہو رہا ہے ہونا وہ کیا ہے وہ جان ہی ہے ساکساد دیکھتے ہوئے نہیں پتہ لگے گا یہ ساکساد میں ارث پردھان ہو جاتا ہے ارث ہی ہوتا ہے وہاں جان نہیں دیکھتا ہے نہیں جو پروکش ہوتا ہے اس میں ارث نہیں ہوتا ہے وہاں اب جو دیکھ رہا ہے وہ جان ہے اس جان کا لگنا جو ہے جس میں ہوتا ہے وہ اس کا ایک ادھیکرن بھی ہے لگنا ایک الگن ہو گیا لگنے کا ادھیکرن ہے موٹے روپ میں نہیں پہلے ہوگا وہ لگنا ہی آتما ہے اس میں دو بھی بھاگ ہو جائیں گے جیسے پڑھنا سبت ہے پڑھنا سبت میں کیا کیا آ رہا ہے جس کو پڑھتے ہیں اور جو جو پڑھ رہا ہے دونوں کا سمجھ پڑھنا پڑھتا ہے وہ کیا ہو جائے گا پڑھنے والا اور اس کو پڑھتا ہے پڑھنے والا نہیں ہوگا اس تک آ جائے گا لیکن پڑھ کر رہا ہے پڑھ سے دونوں کا ہو جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ میں دونوں آ جاتا ہے ایسے ہی یہاں جو جیان ہونا ہے اس میں دونوں ملے رہتے ہیں کرم بھی ملا رہتا ہے اور عدی کرن بھی رہتا ہے جس کو جان رہے ہوتے ہیں بدھی کا جو بشے ہوتا ہے وہ بھی رہتا ہے وہیں پر اور جو جانا جا رہا ہوتا ہے جس سے جانا جا رہا ہوتا ہے وہ دھرم بشے سے پڑھتا ہے پڑھ کرتا ہے پڑھ کرنے میں پڑھ کرنے میں پھر اوبر کسی کا کرتا ہے دو آ جائیں گے ایک ساتھ پڑھنا شد سے اکیلا نہیں پتہ لگیا کسی پڑھنا کوئی پڑھنے والا ہے اور کچھ پڑھنا ہو رہا ہے کسی چیز کا اس میں دو چیز جڑے رہے ہیں یعنی کچھ پڑھنا کوئی پستک ہوگی اور کچھ ہوگا اور یہ کرنے والا کوئی ہوگا اکیلا نہیں یہاں پر دو ہیں ایک ساتھ ایک سبد میں دو ادھیکرن ایک طرح سے ایسی جان کے بھی دو ادھیکرن ہو جاتے ہیں ایک میں جو بشے جان کا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ایک جو جان ہو رہا ہے وہ جو جان ہو رہا ہے وہ ہی جانتا ہے وہاں پر جانتا کا شروع وہ ہی ہے جو جان ہو رہا ہے وہ جانتا کا ہی شروع ہے ایسا ہی جانتا ہوتا ہے جیسے جاننا ہوتا ہے جو جاننا ہی جاتا کا شروع ہے چیتنا جس کو کہیں گے دوسری سبدوں میں اس کو چیتنا کہتے ہیں وہ ہی پرتیکس جان کو انبوتی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں جان بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی اس میں ہو رہا ہے یا اب اس کو کہیں گے یہ روپ جو ہے اس کا یہ اس کا سروپ ہے جو روپ ہے وہ ہی تو یہ بستو ہے بستو روپ سے الگ نہیں ہے یہاں ایک بار جب کہیں گے کہ جان رہا ہے وہ جو جاننا ہے جاننے میں دو چیز آ رہی ہے ایک تو جو بشے ہے جیسے آسن کا تھا آسن کا جان ہو رہا ہے اس میں آسن بھی ملا ہوا ہے جان میں دوسرا یہ جان جو ہو رہا ہے یہ آسن نہیں ہے یہ جان میں آسن تو ہے لیکن یہ جان آسن نہیں ہے اب یہ جو جان بچا کیا بچا یہ یہ جانتا ہے ہاں یعنی کہ وہ ہی عدی کرن میں ہو رہا ہے جو تو جو اب جان جو ہو رہا ہے وہ گون ہے تو گون اور گونی یہاں الگ نہیں ہوگا چونکہ کئی گون ہونے کی قارن سے گون اور گونی گونی تو ایک ہی ہوتا ہے اور گون کئی ہو جاتے ہیں تو اس تریسٹی سے گون گونی الگ ہوتا ہے بیسے گون گونی الگ نہیں ہوتا ایک ہی ہوتا ہے جیسے روپ اور یہ روپی بستو یہ دونوں الگ نہیں ہوتا ہے الگ نہیں ایک ہی ہے یعنی جو گون ہے وہ ہی بستو ہے جو بستو ہے وہ ہی گون ہے نہیں جیان میں بشے تو ہوگا جیان جاتا نہیں ہے لیکن ہاں لیکن جیان جاتا نہیں ہے وہ اس سمیں جب جیان ہے اچھا ہے پریتن ہے آدھی جب کہیں گے تو وہ چونکہ کئی ہیں یہ اور جاتا ایک ہے تو اس دریسٹی سے تو جیان اور جاتا الگ الگ ہیں لیکن بیسے جیان اور جاتا الگ نہیں ہی ایک ہی ہے کیونکہ جیان اس کا ہی ایک انس ہے یعنی سروپ کا انس ہے وہ ہی ہے بستو وہ ہی ہے جیسے روپ اور یہ روپ پٹٹا جو ہے یہ دونوں الگ نہیں کر سکتے یہ روپ سے ہی پٹٹا اس کا ایک باغ ہوا گون ہوا سپرس ہے جیسے اور کچھ ہے سب ملا کر کے ہی تو ہے اس کو الگ الگ کر دیں گے تو کان بچے گا یہ انہیں سب کا میل ہی گونوں کا ہی تو گونی ہے نا یہ تو گونی سے الگ نہیں ہوتا اس روپ میں ایسی یہاں چیتنا بھی جو ہے چیتن سے الگ چیز نہیں ہے ہاں وہ جو جان رہا ہوں یہ جو لگ رہا ہے ہاں یہ اس سے الگ نہیں یہ ہی ہے وہ لیکن اس کا یہ ایک دھرم ہے ایک انس ہے ہونے کا ہاں گون گونی جب کریں گے پہلے اگر اس کو پہچان نہ ہو تو اسی روپ میں اس کو پہچانیں گے ہاں یعنی اس کے کسی ایک گون کو لے کر کے اسی کو گونی مانیں گے پہلے جیسے اس کو روپ مان کر کے ہی تو پٹہ مان رہے ہیں اور کیا مان کے مان رہے ہیں پٹہ کیسے جانیں گے اس روپ کو تھوڑے الگ کر رہے ہیں پٹہ اور روپ ان دونوں میں بھید نہیں ہوگا لیکن پریمان جو ہے اس کا سپرس جو ہے تب بھید ہو جائے گا یعنی سپرس کے ساتھ روپ کا بھید ہے لیکن اس پٹی کے ساتھ نہیں یہ بھید پٹی اور روپ تو ایک ہی ہے سپرس اور پٹی تو ایک ہی ہے ان دونوں میں نہیں بھید آپس میں لیکن آپس میں گونوں میں بھید ہے ایسے یہاں اچھا پریعتن چیتنا جان آدھی ہے ان میں تو بھید ہے لیکن آتما اور جان میں بھید نہیں ہے جو جان ہے وہی آتما ہے اور جو آتما ہے وہی جان ہے ان دونوں میں بھید نہیں ہے وہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کے پریعتن کی دریشتی سے اچھا کی دریشتی سے جان آلگ گون ہے یہ آپس میں پھر بھید ہے لیکن اچھا اور آتما آلگ نہیں ہے اچھا اور جان آلگ نہیں ہے اچھا اور پریعتن آلگ نہیں ہے یہ دونوں پھر وہی ہیں ایک ہی ہیں اب یہاں پر میں جب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پھر ہم اس کو الگ کر کے ڈھونڈنے لگتے ہیں الگ کر کے نہیں ہے وہ نہیں ملے گا وہ ہی ہوتا ہے جیسے اپنے میں اب لگ رہا ہے کہ میں جان رہا ہوں تو یہ جو جان رہا ہوں یہ ہی میں ہوں الگ کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ جان کو الگ کر دیتے ہیں ایک الگ بستو ہے اور آتما جو اس کا عدیکرہ نے وہ الگ بستو ہے کپڑا اور شریر کی طرح کر دیتے ہیں جان چاروں طرف اس میں اوکر رکھا ہے پوت رکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جانتا ہے ایسا کچھ ہلگ کر دیتے ہیں بستو ہے انبھاب کرتے ہوئے بھی میں کو الگ کرتے ہیں انبھاب کو الگ کر دیتے ہیں یعنی میں جاننے والا جو بستو وہ نہیں پتا لگ رہا ہے انبھاب تو پتا لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے لیکن جب کہتے ہیں میں تو نہیں پتا لگتا ہے وہ بدھی بند ہو جاتے ہیں میں والی بدھی رہتی ہے کیا یہاں تو آپ کو لگ جائے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں شریر سہیت اگر کریں گے تب تو اس میں سنسی نہیں ہوگا یہی کی یہی ستھیتی وہاں بھی ہونی چاہیے آتما پر بھی لگا کے دیکھو کہ میں آتما دیکھ رہا ہوں اب نہیں ہوگا یہ شریر میں لگے گا میں دیکھ رہا ہوں بلکل یہاں کوئی سنسی نہیں ہوتا ہے لیکن آتما بھیتر سے جو دیکھ رہا ہے اس پر جا کر دیکھو تو پھر گھل مل جائے گا نہیں ہوتا تو سریر سہیت ہو جاتا ہے اس سے سمندد بدھی تو ہے اپنے پاس لیکن آتما سے سمندد بدھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم اس روپ میں جانے میں جان رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس میں شبد کے ساتھ اس کا جو ارث میں ہے ان کا سامنسی نہیں ہے سبدار سمند یہاں نہیں جوڑتا ہے شریر کے ساتھ جوڑ جاتا ہے میں کہتے ہیں تو اس کو جب کرتے ہیں یہاں کوئی سنسی نہیں ہوتا ہے یہی ہے یہاں میں کا جو ارث ہے سبدار سمند یہاں جوڑ جاتا ہے لیکن آتما کے ساتھ یہی سبدار سمندھی جوڑتا ہے جانتا ہوں جو بھی ہے یہ سارے سمارت ہو جاتے ہیں سب درلگ ہو جاتے ہیں ارثتا نہیں انبوتی اٹھتی ہے اس کی ایسے ہی وہاں پر یعنی کی گونگونی کو ایک کر کے پھر دیکھنا چاہیے تو اپنے میں جیسے دیکھتا ہے کہ میں جان رہا ہوں جان ہو رہا ہے مجھے تو ایسا ہی اسور کا بھی شروع ہے وہ بھی جانتے ہی ہیں آتما ہی ہے وہ بھی جانتا ہی ہے بس تو جاننا جو ہے اسور وہی اسور کا شروع ہے وہاں پر بھی کسی بھی بس تو کو جان رہا ہے ایسے ہم کو بھی جان رہا ہے بس تو یہ جو جانا جا رہا ہے جس کے دوارا یا جو جان وہاں ہو رہا ہے وہ اسور ہے اس کے جان میں ہم ایسے لگیں گے جسے ہماری جان میں وہ اثر لگ رہا ہے اور موٹے روپ میں اسور ہماری جان میں لگ رہا ہے میں اسور کو جان رہا ہوں بھی جو کہہ رہے ہیں تو کچھ جان تو ہو ہی رہا ہے اسور کا اپنی بدھی میں جیسے اسور کا جان ہو رہا ہے ایسے کیسے ہم بھی اسور کی بدھی میں ہمارا بھی ہو رہا ہے اسور بھی ہم کو ویسے ہی جان رہے ہیں اس سے کیول یہ لینا ہوگا کہ جاننے والی ایک گستو ہے یعنی جو جان ہو رہا ہے وہ یہ ہے تو یہ جو جان کرم ہوتا ہے یہ پھر باہر نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ شریر کے اندر ہی ہوتا ہے کیول اور کہیں نہیں ہوتا بس تو جاننا کیول آتما میں ہوتا ہے یا وہ جاننا ہی آتما ہوتی ہے اس سے الگ نہیں چیز ہوتی ہے اس جاننا سے ہی آتما بنی گیا ہے بس اتنا ہی ہے کہ وہ کئی ہیں دھر میں جاننا بھی ہے اچھا بھی ہے پریتن بھی ہے جان بھی ہے اور کئیوں کا گچھا ہے اور گچھا ہے ایک سوهابی گچھا ہے گچھے میں تو کہہ جوڑ کر کے ہوتا ہے یہ ایسا گچھا ہے سوهابی ہے اس میں اس کو کائن کونسا ہے یوت 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 کیا ہے یوت صد ایوت صد اس میں کہہ ہے ایوت صدی ہے اونگلی اور ہاتھ میں سمبند ہے یہ جوڑ لیکن اس کی کیا ہے یوت صدی نہیں ہے یہ اتنا الگ ہو اتنا الگ ہو نہیں ہوٹا ساتمی جڑا ہوئا ہے بس اتنا سے آگے کو انگلی کہہ دیتے ہیں اندر والے کو ہاتھ کہہ دیتے ہیں ہاتھ کہتے ہیں دونوں کو ملا کے کہہ دیتے ہیں اس میں جو بیچ میں ہونا چاہیے دو ملیوں میں دیکھ رہا ہے یہ ید شدی ہے لیکن اس انگلی کی اور اس ہاتھیلی میں ید شدی نہیں ہے چمڑی الگ ہے ہنڈی سے مان سے لیکن دونوں الگ نہیں ہے ید شدی نہیں ہے سو روپتہ ید شدی ہے اس میں ویسے نہیں ہے یہ دونوں جڑ کر کے ہوتے ہیں ایسے دھرم دھرمی کا جو ہوتا ہے وہاں پر چیتنا کا اور اچھا کا جو ہے وہاں ید شدی نہیں ہے اید شدی ہیں دونوں گچھے کے الگ الگ پنکھنیاں جو ہوتی وہاں ید شدی رہتی ہے دونوں کا ستیتو الگ الگ ہو جاتا ہے انگکہ گوی نے ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی